بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سوال یہ ہے کہ آیا یہ حکومت نواز شریف صاحب کو اپنے دور حکومت میں یوکے سے واپس پاکستان لاسکے گی کے نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہم چاہیں گے کہ جو ہماری اسیسمنٹ ہے وہ آپ کو ہم دے دیں پچھلے دنوں ہوا کچھ شو کہ ہمارا اور یورپین یونین کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت جو ایلیگل پاکستانیز یورپین یونین کنٹریز میں جاتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنے کا ایک معاہدہ ہے جسے یورپین یونین پاکستان ری ایڈمیشن ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں یورو بھی کہتے ہیں اس کے تحت کچھ چونتیس یا پینتیس پاکستانیوں کو ڈیپورٹ بھارت برطانیہ کرنا چاہ رہا تھا اکٹوبر میں لیکن ہم نے وہ فلائٹ ان کو روک دیا کہ نہیں آ سکتے ہم نے اس کو لنک کیا کہ بھئی ہمیں نواز شریف صاحب کو بھی ساتھ اسی فلائٹ میں واپس بھیجوائیں لیکن بھارل وہ تو ممکن نہیں تھا اس سے کافی ٹینشن بھی رہی اور اب کہیں جا کر اس مہینے کے پچھلے ہفتے شاید یہ لوگ جو تینتیس چونتیس پاکستانی جو غیر قانونی طور پر وہاں رہ رہے تھے ان کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا پہلے میں تھوڑا سا یہ جو پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا معاملہ اس پر ناظرین بات کر لیتا ہوں آپ کے بیک گرانڈ کے لیے مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت لنڈن میں تھا ڈیپورٹی ہائی کمیشنر کے طور پہ یہ دو ہزار چار کی بات ہے کہ برطانیہ نے پاکستان سے اس وقت ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایم او یو کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت جو غیر ملکی پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں اوور اسٹے کر جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ آتے ہیں واپس نہیں جاتے تو ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ پاکستان ان کو واپس ایکسپٹ کرے بہت سے لوگ جو ایسے ہیں پولٹیکل ایسائز ہم بھی وہاں لے لیتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں مہا پاکستانی موجود تھے یوکی میں اس زمانے میں تو آپ یہ کریں کہ آپ ان کو واپس لیں ہم نے اس پہ تھوڑا بہت ریزس کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ کے ویزا لے کر آتے ہیں یہاں پہ اگر یہاں پہ ٹھہر بھی جاتے ہیں تو آپ کاروائی کیجئے جو بھی غیر قانونی طور پہ رہتا ہے اور اگر کوئی ڈیپورٹ کا کیس بنتا بھی ہے تو ہم ان کو ایکسیٹ بھی کر لیں گے لیکن اس کے لیے مہاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی ایگزسٹنگ پروسیجرز موجود ہیں لیکن بہارہ بہارہ جو برطانیہ کی حکومت یہ بزد تھی کہ ہمیں اسے کچھ بھی ایگریمنٹ کرنا چاہیے تو پھر میں نے مجھے ایتھرائز کیا گیا کہ میں برطانیہ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کروں کہ ہم ایک سائن کر لیتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں تھیں کہ کتنے نمبر ایک سال میں ہو سکتے ہیں بھار یوکے کی خواہش تھی کہ بارہ ہزار سال میں ہم ڈیپورٹ کر سکیں گے پاکستان پھر جب یہاں پہ آئیں گے تو کیا ہوگا صرف یہ ڈیپورٹ کا معاملہ ہو جائے گا بس بھیجوا دیا پاکستان تو ہمارا یہ تھا کہ اگر آپ ڈیپورٹ کر بھی رہے ہیں تو کم از کم ان کو کچھ پیسے دیجئے کچھ ان کی کپیسٹی بیلڈنگ تاکہ پاکستان جب وہ جائیں تو وہ اپنے آپ سڑکوں پہ نہ آ جائیں کہ ان کے پاس پیسے ہوں تاکہ وہاں اپنے آپ کو سیٹل کر سکیں کوئی کاروبار شروع کر سکیں پھر ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ دس بارہ ہزار نمبر بہت زیادہ ہے ایک سال میں ہم مطلب نگوشیئٹ کرتے رہے ہم شروع ہوئے پانچ سو سے پھر پانچ سو کر کر کہ میرا خیامت تین ہزار پہ پھر ہم نے ایگریمنٹ فائنلی کیا اسی جو اہم وہ یوں پھر جب ہم نے یہ سائن کر لیا پاکستان نے برطانیہ کے ساتھ تو پھر یورپن یونین کے ساتھ بھی فائنلی دو ہزار دس میں ایک ایگریمنٹ ہوا اسی قسم کا جو کہ تمام یورپن و مالک کے لیے تھا تو پھر اب چونکہ برطانیہ نکل رہا ہے یورپن یونین سے اس سال کے آخر میں بریکزٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو وہ ایگریمنٹ ہے وہ لاغو نہیں ہوگا پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ برطانیہ کے ساتھ کچھ نیا ایم او یو سائن ہو یا کوئی نیا ایگریمنٹ سائن ہو وہ تو بھارالباد کی بات ہے اب جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے دوستو نواز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت کے ساتھ گئے تھے کیبینٹ نے منظور کیا تھا چھ ہفتوں کے لیے گئے تھے لیکن وہ ایکسٹینڈیبل بھی تھے پھر یہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی انہوں نے بھی ان کو اجازت دی تھی کہ شاید لاہور ہائی کورٹ تھے مجھے اب صحیح یاد نہیں آرہا تو بھارال ایک پورا پروسس ہوا تھا اس کے تحت گئے تھے یہ الگ بات ہے کہ جو کمیٹمنٹ دی تھی شباز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے وہ پوری نہیں کیوں نے نہ ہی وہ ریگرلی کوئی اپنی ریپورٹ دے رہے ہیں ہائی کمیشن کو تو ایک اس طرح سے ایک قسم کا جو ہے کمپلائنس جو تھی وہ نہیں ہو رہی اب بات تو بنتی ہے حکومت کی طرح سے جائز بات بنتی ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے وہاں لگتا تو یہ ہے کہ ٹھیک تھاک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریٹلٹس کی جہاں تک باتی وہ بھی نورمل ہو گیا معاملہ وہاں سے اب جلسوں میں تقاریر بھی کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے تو اب ان کا وہاں رہنا کی آہ آہ مانی دارت تو اس لیے آہ گورنمنٹ پھر ایک پولٹ پولٹیکل معاملات بھی ہیں آہ گورنمنٹ نے چونکہ اب شور مچانا شروع کر دیا عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ اس پہ کچھ ہو نہیں رہا تو گورنمنٹ نے اب تھوڑا بہت جو مسائل ہیں مہنگائی کے دوسرے جو فورن پولیسی کے اس سے بھی اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس طرح توجہ دے رہے ہیں کہ اس ایشو کو اچھالا جائے جو طریقے ہوتے ہیں پولٹیکس میں صرف پاکستان میں نہیں ہر جگہ یہی ہوتا ہے تو اب جو آہ معاملہ ہے کہ ہمارا کوئی ایکسٹیڈیشن ٹریٹی ہے نہیں یو کے کے ساتھ یو کے نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ ہمیں پہلے آپ درخواست تو کیجئے نا کیس تو بنائیے کہ ہم کیوں ان کو آپ کو واپس کریں تو معاملہ وہی ہے کہ اب کیس بنے گا اس پہ وہ جو بھی دیں گے اپنی تو وہاں سے بھی جواب آ جائے گا میرا نہیں خیال ناظرین کہ یو کے کوئی دلچسپی رکھتا ہے نواز شریف کو واپس بھیجوانے میں ان کا وہاں کاروبار ہے سیٹ ہیں بچے وہاں پہ ہیں اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یو کے کا ہمیشہ سے کیا رویہ بھی رہا ہے اس کا پاکستان کی سیاست ہے بڑا عمل دخل رہا ہے بلکہ کسی زمانے میں تو لائل گرانڈ جو مارک لائل گرانڈ ہوا کرتے تھے وہ تو بقاعدہ آتے تھے آہ یہاں پہ پیچ اپ کروانے کے لیے آہ کسی زمانے میں جو کہ یہاں پہ ہائی کمیشنر بھی رہے تھے یو کے کے تو یہ ایک بڑا سلسلہ ہے یو کے ہم سب کے لیے سیکنڈ ہوم کی طرح ہی ہے جو پولیٹیشن یہاں سے نراز ہوتا ہے وہ اس کس کا بندہ نام لے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو اس میں کوئی کامیابی ہوگی یہ معاملہ جلتا رہے گا اور بس پولیٹکس ہوتی رہے گی صبح و شام بیانات بھی آتے رہیں گے اور یہی معاملہ ہے اس سے آگے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے جہاں تک وزیراعظم صاحب کی خواہش ہے کہ کروشن کو کروشن سے ڈیل کیا جائے ٹھیک ہے خواہشات اپنی جگہ پہ لیکن وہ بھی بس ایک اب نعرہ ہی بن کے لگتا ہے رہ گیا ہے اور بندہ کرے تو کیا کرے کہے تو کیا کہے لیکن معاملات جو ہیں کوئی اچھے دکھائی نہیں دیتے اب دیکھتے ہیں پی ڈی ایم نے ایک پورا شیڈیول دے دیا ہے جلسوں کا اللہ خیر کرے کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں ایک طرف کرونا کا معاملہ ہے دوسری طرف یہ جلسے جلوس پھر شروع ہو گئے ہیں تو نواز شریف صاحب خوش ہیں وہاں پہ ان کو آنے کی جلدی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اب باپس آئی دو نوٹ نو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو دو ہزار تیس میں انتخابات ہونے ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر یہی حکومت آتی ہے پی ٹی آئی کو کامیابی ہوتی ہے پھر تو نواز شریف صاحب کا میرے حساب سے پاکستان میں آنا ناممکن سا ہی ہے اگر کوئی اور حکومت بن جاتی ہے تو شاید ممکن ہو کہ اگر کوئی کوالیشن پری ڈی ایم کی لیٹس سے حکومت بن جاتی ہے تو پھر تو ممکن ہو سکتا ہے لیکن انڈر اگر یہی حکومت آتی ہے اور کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا آہ تو بہت مشکل ہے وزریعظم صاحب نواز شریف کا واپس آنا وہ اب وہاں ہی پی ہیں بلکہ اب تو شہباز شریف صاحب میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے بھی سیاست سے ختم ہو چکی ہے وہ اب چاہتے ہیں کہ ارام سے زندگی باہر گزاریں اب یہ جو نئی نسل ہے نواز ہم جو ہے مریم نواز بلاول زرداری اب یہ ہے یہ پارٹیوں کو خراب کریں ٹھیک کریں ان کا معاملہ ہے لیکن اب بس ہاتھ انہی کے ہاتھ میں ہے اور یہی بنیادی ہماری جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کمزوری یہی ہے کہ یہ موروسی سیاست کی طرف ہم مستقل طور پہ جا چکے ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک پیشنگوئی کی تھی یاد رکھیے ناظرین کہ خدا عمران خان صاحب کو زندگی طبیل زندگی دے لیکن جب وہ وہاں یہ نہیں ہوں گے تو پیٹی آئی کبھی ہشر برا ہونا ہے کیونکہ پیٹی آئی کے تو موروسی سیاست بھی نہیں کر پائے گی کیونکہ بچے ان کے وہاں پہ ہیں تو اس لیے پیٹی آئی کا بھی کوئی مستقل مجھے نظر نہیں آتا تو ہمارے ہاں جمہوریت بس اسی طرح چلتی رہے گی ایک مزاق ہی ہے اللہ تعالی بہتری کرے دعا ہی کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ